جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا کہ بارہ فری ہوسٹنگ کس طرح سے آپ لے سکتے ہو ایک ہوسٹنگ پہ کم سے کم آپ تین ویب سائٹ پبلش کر سکتے ہو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی ساری ویب سائٹ آپ بنا سکتے ہو اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہو یا ایڈوکیشن پرپس کے لیے کوئی ویب سائٹ فری میں بنانا چاہتے ہو تو وہ آپ ہوسٹنگ کہاں سے لینے ہیں وہ میں نے ویڈیو بنا دیا ہے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے کہ آپ فری میں ڈومین کہاں سے لے سکتے ہو ڈوٹ کوم ہوگی ڈوٹ نیٹ ہوگی ڈوٹ آر جی ٹی کے جتنی بھی فری ڈومینز ہیں وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ سارے پلیٹ فارم بتاؤں گا جہاں سے آپ فری میں ڈومین پرچیز کر سکتے ہو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہو عدیب تیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ میرے پاس کچھ ویب سائٹز ہیں جہاں سے آپ فری میں ڈومینز لے سکتے ہو جس میں ہم سب سے پہلے ہمارے پاس آگئی ہے اے ون ہوسٹر ڈوٹ پی کے تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈوٹ کوم ڈومین فری لے سکتے ہو اس کے لیے آپ کو اس کی ہوسٹنگ لینی پڑے گی ہوسٹنگ کم سے کم آپ کو دو ہزار یا اکی سو کی آپ کو پڑے گی جس کے اندر آپ کو فری ڈومین مل جائے گی سی پینل اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کو ہوسٹنگ پرچیز کرنے کے ساتھ ڈوٹ کوم کی ڈومین فری ملے گی تو نیکسٹ ہمارے پاس کون سی ویب سائٹ ہے وہ ہے نیمز ڈوٹ سی او ڈوٹ یوکی تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا نام جو ہے سرچ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی ڈومین اس میں ہمیں دی جا رہی ہے اس کے اندر جو ہے ڈوٹ کوم ڈومین کو کہہ رہے ہیں کہ اون سیل ہے اور یہاں پہ ڈوٹ یوکی دی ہے انہوں نے ایک سال کے لیے فری اور یہاں پہ اوپر ڈوٹ سی او ڈوٹ یوکی ہمیں ایک سال کے لیے فری دے رہے ہیں تو یہاں پہ یہ والی ڈوٹ سی او یا ڈوٹ یوکی کی ڈومین اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ یہاں سے فری میں لے سکتے ہو اس کے بعد نیکسٹ ہم اپنی ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں نیکسٹ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ ہے wordpress.com تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سب ڈومین دیتے ہیں اور یہ ہوسٹنگ کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو فری ہے یہ تو سب ڈومین میں کیا ہوگا کہ جیسے آپ کا نام ہے adeeptechnologylab.wordpress.com تو اس طرح ورڈ پریس کا نام آجے گا اس سب ڈومین اسے کہتے ہیں تو یہ آپ کو سب ڈومین ایک فری دیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کون سی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈومین ڈوٹ کوم تو ڈومین ڈوٹ کوم پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں کون سے والی جو ہے ویب ڈومین فری ملنے والی ہے میں یہاں پہ اپنا نام ٹائپ کرتا ہوں اس کے بعد سرچ کرتا ہوں سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں ڈوٹ کوم والی کی یہاں پہ پرائز بتا رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈوٹ آن لائن والی اس کے اندر ہمیں فری دے رہے ہیں ایک سال کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس ہے پھر ایک ڈوٹ آن لائن ہے یہ بھی ہمیں فری دے رہے ہیں تو اگر ڈوٹ آن لائن والی آپ کو چاہیے تو وہ یہاں سے فری میں آپ کو مل سکتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہماری کون سی ویب سائٹ ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے register.it تو اس کے اندر ہم جو ہے سرچ کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کون سے والی ڈومین ملنے والی ہے نام سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ ڈوٹ آئی ٹی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فری میں ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اور دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں کیا ملتا ہے اس میں ایک یہاں پہ ڈوٹ یو این او کی فری میں ہیں ڈوٹ سپیس ہے اس کے بعد ڈوٹ ویب سائٹ ہے اس طرح کی آپ کو یہاں سے فری میں ڈومینیں مل جائیں گی اس کے بعد نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ آتی ہے وین ہوسٹ ڈوٹ کوم تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ تو بیسیکلی ہے تو یہ فری نہیں ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم کس طرح سے فری لے سکتے ہیں یہ فری نہیں ہے ویسے تو اس کے یہاں پہ منتھلی بتایا ہوا ہے اس میں آپ کیا کہو گے کہ جب اس میں اکاؤنٹ بغیرہ بنا لوگے اپنی ڈومین لے لوگے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک سپورٹ کا آپشن ہے چیٹ کرنے کا تو یہاں پہ آپ ان کو بتاؤ گے کہ سٹوڈنٹ ہیں ایڈوکیشن پر پر کے لیے چاہیے اس طرح سے اگر آپ ان سے بات کرو گے تو وہ آپ کو ایک پرومو کور دیں گے جو لگانے کے بعد آپ ڈوٹ کوم کی جو ڈومین ہے فری میں ایک سال کے لیے لے سکتے ہو تو اس والی ویب سائٹ سے آپ اس طرح سے فری میں ڈوٹ کوم یا جو بھی آپ کو چاہیے وہ ساری یہاں پہ فری میں مل جائیں گی اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے گوگی ہوسٹ ڈوٹ کوم تو یہ کیا کرتے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ ٹوٹلی فری ڈومین ہمیں دیتے ہیں اور یہ ہوسٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہوسٹنگ بھی ہمیں دیتے ہیں تو یہاں پہ فری ایس ایس ایل سیٹیفکیٹ بھی ہے آپ یہی پہ ہوسٹ کر سکتے ہو یہی پہ آپ ڈومین اٹیج کر سکتے ہو اس کے اندر اس کے بعد نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں نیکسٹ ہماری ویب سائٹ ہے nic.eu.org تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ .org والی آپ کو فری ڈومین دیں گے اور یہ 1996 سے فری میں ڈومین دیتے آ رہے ہیں آپ یہاں پہ سائن اپ یا ہیر پہ کلک کر کے اپنا یہاں پہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہو اور یہاں سے فری میں ڈومین لے سکتے ہو نیکسٹ ہم جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ..tk تو یہ بھی ہمیں ٹی کے والی ڈومین مجھے لگتا ہے یہ دے گی ہم یہاں پہ اپنا نام سرچ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ نام سرچ نہیں ہو رہا نیٹ ورک پروبلم ہے یہاں تو ویب سائٹ کا کوئی ایرر ہے تو یہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا یہ فری ڈومین دیں گے اور مجھے لگتا ہے یہ ..tk کی ہی فری ڈومین دیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے فری نوم ڈوٹ کوم تو یہ کیا کرتے ہیں یہ بھی فری میں ڈومین دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنا نام سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ کافی ٹائم لگانے کے بعد انہوں نے ہمیں ریزلٹ شو کروایا یہاں پہ کسی ایرر کی وجہ سے یہ نوٹ آویلیبل بتا رہا ہے لیکن اس والی ویب سائٹ سے میں نے ڈومین پرچیز کی ہوئی ہے ڈوٹ ٹیک کے پورا سال یوز کی تھی اس کے بعد یہ والی بھی مجھے لگتا دونوں سیم سرور ہے ان کے دونوں پہ سیم ہی ایرر ہے لیکن یہ کام کرتی ہیں کسی ایرر کی وجہ سے یا کسی ویب سائٹ کا کوئی ایرر ہے جس وجہ سے یہ ابھی کے لیے نوٹ آویلیبل بتا رہی ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ ویب سائٹ جن کی مدد سے آپ فری میں ڈومین لے سکتے ہو کوئی بھی تو اس کو آپ فری میں یوز کر سکتے ہو یہ آپ ایڈوکیشن پرپس کے لیے یا کچھ سیکھنے کے لیے آپ یہاں سے ڈومین لے سکتے ہو ورنہ کیا ہے کہ آپ کو ایک سال کے بعد پھر پی کرنا پڑے گا اپنی ڈومین کو رینیو کروانے کے لیے تو یہی تھی ہماری ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو بہت ساری ڈومینز کا بتا دیا کہ آپ کہاں کہاں سے فری میں ڈومینز لے سکتے ہو اگر اس کے علاوہ آپ کو ڈومینز کے بارے میں یا ہوسٹنگ کے بارے میں کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو اس کے علاوہ آپ ورڈ پریس کے تیم ورڈ پریس انسٹال کیسے کرنا ہے وہ سارا کچھ میں اس سیریز میں آپ کو بتانے والا ہوں تو کوئی بھی موسیقی